اسلام علیکم دوستو دوستو ایک نقصان ہو گیا ہے بہت بڑا جی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کبوتری بلی جو ہے نا وہ مار گئی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلی آئی کہاں سے اور کہاں سے جو ہے نا وہ چلی گئی ہے دیکھ رہے ہیں سارے چھٹے اوگرہ پڑے ہوئے ہیں گھون کے اوپر یہ سارا یہی میری تیڈی کبوتری تھی آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کیا ہوئے ہیں پیر یہ اس کے میل جو ہے یہ بیٹھا ہوگا یہ بیٹھا ہوگا اور یہ اس کا بیپی جن ہے یہ نکلا ہوگا تھا یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ جو ہے نا انڈو پہ آگئی تھی باقی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے نا بلی کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے گئی ہے باہر یہ ہے جی میرا بریڈن سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں آپ کو جس طرح سے میں نے سارے پرندے اپنے جانوں پر شیئر کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے کبوتر ہیں میرے یہ والے بریڈن سیٹ حالانکہ کسی کبوتر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس نے پتہ نہیں بلی تھی کیا چیز تھی جو اس طرح آئی ہے گسیہ اندر اور اس کو مار کے چلی گئی ہے مجھے یہ نلاگرہ بلی آئی ہے بلی کا راستہ ہی نہیں آ رہا ہے اسے بند ہوتا ہے دروازہ نیچے سے اوپر سے اس طرح بند ہوتا ہے نیچے کوئی سراح ہی نہیں آیا یہاں سے بلی جو آ جائے حالانکہ اندر لاحل ہو بھی جاتی باہر نکلے نہیں جانا تھا اس سے تو اب دیکھتا ہوں میں یہ جو کیا چیز بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں گردن ہی اڑا گے لے گئی ہے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں ہے بلی ہے بلی ہے میرے خیال میں جو کار گئی ہے اس طرح بلی پھر نکل کہاں سے گئی ہے بلی نکل کہاں سے گئی ہے کوئی چیز جگہ بھی نہیں پھٹی بھی نہیں ہوئی جیلی یہ دیکھیں جیلی اسی طرح ٹھیک ہے کوئی چیز جاں سے بلی آنا تھا یہ دیکھیں نا یہ چیز جو یہ سارے بند ہیں یہ آگے میں نے جعلی لگائی ہوئی ہے یہ چال رہا ہے یہ چرد رہا ہے یہ چیز جاں میں نے ان کے اوپر جعلی لگائی ہوئی ہے یہں سے بلی آئی نہیں سکتی یہاں پہ تو نہیں گسی پڑی نیچے تو نہیں کیا یہاں پہ داخل ہو گئی یہی پہ نے کسی جگہ پہ نہیں بلی لکل گئی ہے اگر ایک بار آگئی ہے تو اس نے باہر بار آنایا ہے ماشاءاللہ جتنے آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں ان سب میں وہ بیسٹ جوڑا تھا پرپلہ کمال کا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیس کا پر تھا بہت کمال کا پار اس کو لگا ہوا تھا اس کے بچے میں نے آگے کیایے جوڑوں کیلئے اس کے بچے میں نے آگے کیایے جوڑوں میں کاٹ virtual کرنا بہت کمال کے بچے اس کے نکلتے ہیں باقی میرا خیال میں ابھی جو کہنا وہ نیوں کھا کہ گئی ہے ابھی ابھی جس طرح کا مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی تازہ کھون ہے یہ سارا تازہ کھون ہے ابھی ابھی کہیں آئی ہے ابھی اس کے بچے نکل کہے گئی ہے پر کھاکے پتہ نہیں مجھے کہاں سے نکلی ہے کہاں سے نہیں اس کا جوہنا مجھے کرنا پڑھنا ہے اس کا اکتاب لگانا پڑھے گا باقی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے آگے بھی انڈوں پہ آگی تھی یہ فیمل جی ماشاءاللہ میرا یہ سارے کبوترہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ان سام میں سے جو ایک نمبر پہ جوڑا میرا تھا نا یہ والا تھا ٹیڈی پیر کا جس کے میں نے جوہنا بچے روکنے تھے اس کا میل میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا یہ بیٹھا ہوا ہے یہ والا یہ میل ہے اس کا باقی کھر یہ کام بن گیا جو بہت دکھ لگ رہا مجھے کہ یار اتنی میند سے جوہنا وہ پرندیاں بناتے ہیں بلی اگر پڑھ جائے کیج کے اندر تو ساری تباہی پھیڑ گراہتے ہیں تو باقی ٹھیک ہے یہ آپ کام بن گیا اب اس کا مسرحہ کو دونتا ہوں کہاں سے بلی جوہنا آئی ہے اور کس طرح سے کر کے چلی گئی ہے میں تو صبح صبح اٹھا ہوں تو مجھے تو شاک لگ گیا کہ میں نے دانا پانی کرنا تھا بجھے دیکھ رہے ہیں کھالی پارچے پڑی ہوئی ہے دانا پانی ابھی کیے ہی نہیں میں نے کسی پرندے کو تو دانا پانی کرنے لگا تھا تو دیکھا کہ یہ سلسلہ کاربان گیا حالانکہ سارے بچے نگلے ہوئے ہیں بڑے کبوتر چھوٹے ہوئی ہیں حالانکہ کٹی ہوئی بھی نہیں ہے یہ دیکھئے آپ نے یہ کٹی ہوئی نہیں ہے اس کے پار بھی ہیں حالانکہ اس میں ایک دو کبوتر ہے انجن کے پار نہیں پورے یہ دیکھیں اس طرح کی تو ان کو جوہنا وہ نہیں اس نے پکڑا باقی اس کو پکڑ کے لے گئی ہے جو قسمت میں نہیں ہوتا وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے حالانکہ میرا صاحب سے بیسٹ جوڑا یہ ہی تھا جو بلی جوہنا پکڑ کے لے گئی ہے فیمل تو ہر بندہ جو بھی میرے پاس آتا تھا میرا دوست کو یہ آتا تھا وہ اس کو جوہنا نمبر ون بور کے جاتا تھا کیونکہ اس کا پارپل ہی بہت زیادہ تھا اس کو کبوتری کا اور کبوتر کا بہت کمال کا پارپلہ تھا باقی ٹھیک ہے جی یہ کام بان گیا میں کوئی سراک ویرا ڈونڈتا ہوں اور پتا چلتا ہے پھر کیا شرطلہ کر رہا ہے بلی کہاں سے گسی ہے اور کیا جوہنا وہ کنڈیشن کر گئی ہے پھر جہاں وہ بند کرتے ہیں سراہ جہاں سے آئی ہے باقی دکھ تو بہت زیادہ لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نا اس ویڈیو میں تب تک لیے